جمعیت علماء اسلام علماء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا نوجوانوں کی ہاتھ میں کسی صورت بھی بندوق نہیں دیں گے بلکہ حکمت عملی سے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کریں گے فوٹرہ ان دمام کو جان بوچھ کا ریشو بنایا جا رہا ہے حالانکہ ہم فوٹرہ اصلاحات کے خلاف رہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فوٹرہ قبائلیوں کا حیث یہ وہاں ہونے والے تمام فیصلوں میں قبائلیوں کی رائے شامل ہوں انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف بیرونی ایجندہ پر عمل پیرا ہے جو ہماری تحضیب پر حملہ ہے اس لئے اس کے ساتھ تحضیبی جنگ ہے اور یہ جاری رہے گا